اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیف پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی اور بیف پلاو کے لیے میں نے 1 kg بیف لیا ہے یہ ہڈی کے ساتھ ہے اسے میں نے فریز کیا تھا اور دھو کے اچھی طرح سے اور ابھی میں نے اسے ڈی فروسٹنگ کیا اسی طرح میں بنا رہی ہیں کیونکہ میں نے اسے کوکر میں بنانا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک پیاز لیا ہے اسے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا تھا اس کے تقریباً یہ پانچ سلائس ہیں اور یہ تھوڑا سا لہسن ہے اس کے ساتھ میں نے تمام گرم مسالوں میں لیا ہے جس میں کالی مرچ ہے سوکھا دنیا ہے زیرا ہے اور یہ بڑی والی الائچی ہے یہ دو عدد ہیں اور دارچینی کی دو سٹکس ہیں اور تقریباً ہاف ٹی سپون سونف کا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پلاو میں تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے تین پیالی چاول کیلئے ہے اس کو میں نے بھی ہویا نہیں ہے اس لئے کہ جیسے ہی میں یخنی اوپر رکھوں گی گوشت کرنے کے لئے تو اس دوران میں اس کو بھی ہو دوں گی تو ابھی آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں گوشت ڈال دی ہے اور لہسن، ادرک اور پیاز ڈال رہی ہوں اور یہ تمام مسالے بھی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تمام چیزیں میں نے گوگر میں ڈال دی ہیں گوشت اور تمام گرم مسالے پیاز، لہسن اور ادرک اور اس کے ساتھ میں نے چھے کپ پانی کے ڈال دی ہیں اور نمک تقریباً دو ٹی سپون ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور بس یخنی بنا لیں گے اس کی اس کو فورٹی مینٹس کوکر میں لگیں گے گلنے کے لئے اور تب تک میں چاول بھی ہو دیتی ہوں یہ دیکھیں فورٹی مینٹس ہو گئے تھے اور گوشت میرا تقریباً گل گیا ہوگا اس کا چولہ میں نے بند کر دیے اور ساتھ ساتھ یہاں پر بس میں تیاری شروع کروں گی پلاو بنانے کے لئے تو اس کے لئے میں ایک پیالی اویل کی اس میں ڈال رہی ہوں اور ایک پیاز میں نے کٹ لیا تھا یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاز کو میں براؤن کر رہی ہوں اس کو سونہرا براؤن کرنا ہے مجھے پیاز تقریباً براؤن ہو گیا ہے اور یہ دو ٹیماتر میں نے چاپ کر لیا تھے اب میں یہ شامل کر رہی ہوں اس میں اور یہ کٹی بھی مرچ ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون بھی نمک کا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ ٹیماتر کے جگہ دہی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دہی ہے میں پاس اس پر دہی نہیں تھا اچھا یہ دیکھیں گوشت میں نے یخنی میں سے الگ کر لیا ہے اور بس اس کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا اور اس میں چھان کر رہی ہوں اور اس پر دہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو چھان کر رہی ہوں اس طرح سے جو مسالہ جاتے ہیں گرم مسالے وغیرہ وہ اس پر نہ آئیں یہ دیکھیں اس کو چھاننے سے یہ ہویا ہے کہ ادھرک کے سارے پیسز جتنے میں نے ڈالے تھے اور باقی تمام گرم مسالے جن کا اثر نکل چکا ہے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ سب نکل گئے اور صرف یخنی اس میں آگئی ہے میرے پاس اب میں اس میں چاول شامل کر دوں گی جو میں نے بھگو کر رکھے پہلے سے یہ دیکھیں اس میں یخنی تقریبا پوری ہے اگر آپ کو یہاں پہ کم لگتا ہے پانی اور یخنی کم لگتی ہے تو آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں مجھے یہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے تو بس میں اس پہ پانی شامل نہیں کروں گی اور اس سے کبر کر کے تھوڑا سا درمیانی آنچ پہ پکنے دوں گی چاولوں کو دم لگانے سے پہلے یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اسے میں اب دم پہ لگا دوں گی اور دم پہ لگاتے ہوئے یہ بھونا اور کٹاوہ زیرا اور سکھا دھنیا یہ تھوڑا سا اس پہ چھڑک دوں گی اس طرح سے اور بس پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں دم ہو گیا ہے چاولوں کا یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں کھلے کھلے ہیں یہ دیکھیں اب میں اسے ڈی شاوٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میرے چاول اور اس کے ساتھ میں نے منٹ ساوس بنایا ہے منٹ رائتہ بنایا ہے اور میں نے سیلٹ بھی کٹ لیا تھا اور بہترین پلاو الگ الگ دانہ ہے جتنی کونٹی جس طرح سے میں نے میرمنٹس بتائی ہیں اسی طرح آپ کریں گے تو آپ کا پلاو بھی اسی طرح کا بنے گا اور بس اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی